اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِمِ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کی میں نے تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ اپنے رب سے بخشش لینے کی طرف اور اس جنت کو لینے کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور وہ جنت جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اس آیت کا درس ہمارا پہلے سے چل رہا ہے تو اس آیت کے بلکل شروع میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الَا مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ آگے بڑھو اس بات کی طرف کہ رب تمہیں بخش دے یعنی وہ آمال کرو جن آمال سے انسان کو بخشش ملتی ہے ان آمال میں آگے بڑھو ان آمال میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کون سے آمال ہیں جن سے انسان کو مغفرت اور بخشش ملتی ہے پچھلے درس میں میں نے پانچ آمال عرض کیے تھے نمبر ایک اسلام لانا نمبر دو گناہوں سے توبہ کرنا نمبر تین سنت کے مطابق وضو کرنا نمبر چار پانچوں نمازیں پڑھنا نمبر پانچ باجمات نماز پڑھنا کچھ آمال آج ارز کرتا ہوں احادیث کی روشنی میں کہ جن آمال پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تم یہ آمال کرو گے تو اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا تو سب سے پہلے میں اور آپ ہم نیت کریں کہ ہم ان آمال پر عمل کریں گے تو گزشتہ سے پہوستہ کے تحت پیچھے پانچ آمال ہو گئے تھے تو آج چھٹا آمال ارز کرتا ہوں وہ ہے جمعہ کے دن کے آمال ابو داود کی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی پانچ آمال آپ نے بتایا کہ جو آدمی یہ پانچ آمال کر لے تو پھر اس کو کیا انام ملے گا وہ انام میں بعد میں ارز کرتا ہوں ایک عمل آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کریں دوسرا عمل یہ ہے پھر خوشبو لگے تیسرا یہ ہے کہ جو کپڑے اس کے پاس موجود ہیں لَبِسَ مِن سَالِحِ سِيَابِهِ جو کپڑے موجود ہیں ان میں سے اچھے کپڑے پہنے تو یہ تین کام ہو گئے غسل کرنا اچھے کپڑے پہننا خوشبو لگانا چوہسا کام وہ یہ کرے کہ جب وہ مسجد میں پہنچے جمعہ کی نماز کے لئے لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ لوگوں کی گردنیں فلان کر آگے نہ جائے یہ کسی کا کندھا فلان کر آگے جانا ناجیز ہے تو یہ نہ کرے پانچویں یہ ہے جب خطیب خطبے کے لئے آ جائے تو آپ اس دوران کوئی اور کام نہ کرے خطبہ سننے کے علاوہ یعنی کسی سے بات نہ کرے کسی اور کام میں مشغول نہ ہو بس خطبے کی طرف متوجہ رہے جو یہ پانچ عامال کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قَانَتْ كَفَارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا یہ جو آدمی یہ کام کر لے گا تو دو جمعوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا تو یہ تو بڑے آسان سے کام ہیں بس سب کا دل بھی کرتا ہے اس دن یہ کام کرنے کو اوصل کرنا خوشبو لگانا اچھے کپڑے پیننا بس دو کام آگئے اضافی کرنے کے ہوتے ہیں کسی کے کندہ نہیں پھلانگ رہے ہیں اور خطبے کے دوران کوئی اور کام نہیں کرنا موبائل سے نہیں کھیلنا کسی سے کوئی بات نہیں کرنی بس چھپ کر کے بیٹھے رہنا ہے اور خطیب کے خطبے کی آواز کی طرف توجہ دینی ہے بس انشاءاللہ پچھلے گمے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف ہو گئے یہ چھٹا عمل تھا ساتوں عمل ہے صلاة و تسبیقہ یہ بھی ابو دعود کی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا جان اللہ اعطی کا آپ کو ایک عطیہ نہ دوں جب آپ یہ میرے دیئے ہوئے عمل پر جو میں آپ کو بطور عطیہ دے رہا ہوں میرے چچا جان جب آپ اس پر عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے گا کون سے عجیب ہے وایسی یہ آپ نے فرمہ اولہ و آخرہ اللہ تمہارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کردے گا قدیمہ و حدیثہ اللہ تمہارے پرانے اور نئے گناہ معاف کردے گا خطعہ و عمدہ بھول چو کر کیے ہوئے جان بوجھ کر کیے ہوئے اللہ یہ گناہ معاف کردے گا چھے قسم کے گناہ معاف ہو گئے ساتھ مہ صغیرہ ہو و کبیرہ ہو چھوٹے اور بڑے گناہ معاف کردے گا یہ آٹھ گناہ ہو گئے اور آخری نام اور دسما سر رہو وعلانیتہو جو گناہ جان بوجھ کر کیے جو گناہ چھپ کر کیے اور جو گناہ کھلم کھلا کیے اللہ یہ سارے گناہ معاف کر دے گا اے میرے چچا جان اگر آپ اس عمل پر احتمام کر لیں وہ عمل کر لیں جو میں بتانے لگا ہوں اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة و تسبیح کا عمل بتایا کہ جو آدمی صلاة و تسبیح بڑھتا ہے اللہ اس کے یہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور صلاة و تسبیح پڑھ لینی چاہیے ہو سکے تو ہر جو میں زندگی میں پڑھ لے ہر جو میں پڑھ لے نہ پڑھ سکے تو مہینے میں مہینے میں نہ پڑھ سکے سال میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے صلاة و تسبیح کی نماز مشہور ہے نماز کی کتابوں میں بھی لکھی ہوتی ہے کہ ہر رکعت میں اس میں یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا پچھتر کا عدد پورا کرنا ہوتا ہے دس دفعہ اس وقت پڑھنا ہے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں شروع میں پھر رکوع میں پڑھنا ہوتا ہے پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پڑھنا ہوتا ہے پھر سجدے میں اس طرح پچھتر کا عدد ایک رکعت میں ہوتا ہے اس میں بعد وہاں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سے بھول گیا سجدے والے وہ دس نہیں پورے ہوئے مجھ سے اور رکوع والے میں بھول گیا کوئی حرج نہیں ہے آپ ایک جگہ بھول گئے ہیں تو اگلے رکن میں دس کی وجہ بیس پڑھ دیں آپ دو میں بھول گئے ہیں تو تیسری جگہ پندرہ پندرہ کر کے تیس پورے کر لیں پہلی رکعت میں پچھتر پورا نہیں ہوا تو دوسری رکعت میں پہلی رکعت کا چھوٹا ہو عدد پورا کر لیں سلام سے پہلے پہلے آوہ پچھتر ضرب چار تین سو بن جائے گا تین سو کا عدد پورا کر لیں تو صلاح تو تسبیح جائز ہو جاتی ہے اور صلاح تو تسبیح پڑھنے کے لیے چونکہ وہ پچھتر کا عدد آدمی کو بھول جاتا ہے یہ کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے یہ انگلیوں کے اشارے سے اس کو کر سکتا ہے یہ اس انگلی پہ زور دے کے کھڑا رہے تو یہ پہلی تسبیح پڑھ رہا ہے پھر دوسری انگلی پہ ایسے زور دے دے پھر تیسری پہ ہاتھے سے بند ہوئے پھر چوتھی پہ پھر پانچویں پہ تو اس طرح انگلیوں پہ زور دیتا جائے گا تو عدد بھی نہیں بھولے گا آگے پیچھے ہو بھی جائے اپنا عدد پورا کر لیں وہ صحیح علماء نے لکھا ہے اور اس کی صلاح تو تسبیح ہو گئی ہے تو ایک دفعہ صلاح تسبیح ضرور پڑھ لینے چاہیے اور اپنے مسجد کے امام صاحب سے عالم صاحب سے خطیب صاحب سے اس کا طریقہ تازہ پوچھنے جب آپ پڑھنے لگیں اور پھر اس کے مطابق عمل کر لیں اور اگلا عمل ہے نماز چاشت کا احتمام کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرمزی کے ایک حدیث کی حوالے سے آپ کا فرمان موجود ہے آپ نے فرمایا جو آدمی چاشت کی دو رکعت کا احتمام کرے اللہ اس کو کیا دے گا جو چاشت کی دو رکعتوں کا احتمام کرے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں بہت بڑی فضیلت ہے تو جن لوگوں کو چاشت کے وقت میں سہولت ہوتی ہے وہ کم از کم چاشت کی دو رکعت پڑھ لیا کریں زیادہ پھر جتنی پڑھنی ہوتی ہیں آٹھ ہیں دس ہیں بارہ ہیں تو دو رکعت بھی پڑھ سکتا ہے اور چاشت کا وقت کوئی اتنا نپا طولہ نہیں ہے جیسے فرض نمازوں کے وقت ہوتے ہیں آپ صبح اشراق کے بعد سے سورج کے زوال سے سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی پڑھ لیں تو یہ چاشت شمار ہو جاتی ہے یہ اس کا کوئی ایسا ایگزیک ٹائم نہیں ہے جی نو بجے پڑھنی ہے سوہ دس پڑھنی ہے ساڑھے دس پڑھنی ہے ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے اشراق کے بعد کسی وقت بھی پڑھ لیں تو چاشت ادا ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جو لوگ ایسے ہیں جن کے کاروبار ہیں کہ دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ کسی ادارے میں ہوتے ہیں جس میں کوئی دور کا دنفل پڑھنے کی ادارے کی طرف سے بھی ممانت نہیں پڑھ سکتے ہیں یا ان کے کوئی ایسی ڈیوٹی ایسی جمہداری ایسا کام ہے جس میں آرام سے دو نفل پڑھ سکتے ہیں تو وہ دو نفل پڑھ لیا کریں کوئی فرق نہیں پڑھتا اور اتنی بڑی عبادت اور اتنا بڑا ثواب کہ اللہ جھاک سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ معاف کر دیتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی کہ ہم آج ایندہ اس شراق کے باس لے کر سورج ڈھلنے سے پہلے تک یعنی بارہ ساڑھے بارہ سے پہلے تک ہم دو نفل رزانہ پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ ماری نیت ہوگئے نام عمل صف کا خلا پر کرنا یہ مسند البزار کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صف میں خالی جگہ پر کر لے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے یہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے آگے بعد جگہ خالی ہوتی ہے تو لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ در پنکہ قریب ہے ادھر ہیٹر قریب ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ نماز کے اندر اگلی صف میں کی جگہ خالی تو نہیں ہے جہاں جگہ خالی ہے وہاں پہنچنا چاہیے آٹھ دس منٹ کی تو نماز ہوتی ہے آج کل تو امام بھی خالی تیدی والے ہوتے ہیں آٹھ دس متن میں نے زیادہ کہہ دی ہیں پانچ چھ منٹ میں چھٹکی لگا کے فارغ کر دیتے ہیں تو پانچ چھ منٹ کی نماز ہوتی ہے اور اس میں بھی ہم پنکے ڈھونڈتے بھر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جگہ تو خالی نہیں ہے میری ایسے اگلی صف میں اس خالی جگہ کو آپ پور کر دیں غفر اللہ ہو میرے نبی پاک نے فرمایا گناہ معاف ہوگ تو ہم اس کا احتمام کریں گے رمضان کے روزے رکھنا بخاری کی حدیث ہے اللہ کی نبی نے فرمایا من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنب جو آدمی رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے تو بھائی سب گناہ کی بخشش ملتی ہو اور پھر بھی رمضان کے روزے ہم گرمی کی وجہ سے نہ رکھیں تو بڑا غلط سعودہ کیا ہم نے سعودہ یہ تھا کہ ہم گرمی کے روزے رکھتے اور جنت کو حاصل کرتے وہ حدیث ہے نا کہ قیامت والے دن جب لوگ آنگے تو قیامت کا دن ہوگا پریشانی کا عالم ہوگا تو جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور وہ صرف ایک خاص نیکی والوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے تو قیامت میں اعلان ہوگا این السائمون اور روزے دار کدھر ہیں تو روزے دار آنگے وہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا سارے روزہ دار جب اندر داخل ہو جائیں گے اللہ کی نبی نے فرمایا فَأُغْلِكْ دروازہ بند کر دیا جائے گا روزے دار سب اندر داخل ہو گئے تو روزوں کے رکھنے پر ہمیں جنت نصیب ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ایک نیکی ہے جس کو ہم نے کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے اسی کے ساتھ ایک عمل اور ارز کرتا ہوں لیلت القدر میں عبادت اللہ کی نبی نے فرمایا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے جو لیلت القدر میں ایمان اور ثواب کے ساتھ عبادت کر لے اللہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے تو لیلت القدر گرمی میں آج گل آتی ہے تو بڑی چھوٹی سی راتیں ہوتی ہیں تراوی سے فارغ ہونے کے بعد صبح کی سیری سے پہلے پہلے اگر ہم مسجد میں آدمی ٹھائر جائے یا گھر میں عبادت کر لے یا دو اڑھائی گھنٹے جاگ لے تو اس کی جنت پکی ہو گئی یہ چند عامال تھے جو میں نے عرض کیے ہیں تو آخر میں میں ان کو دور آتا ہوں عمل کی نیت سے کہ آپ ابھی سے نیت کرتے جائیں میں بھی کہ ہم ان پر عمل کریں گے چھٹا عمل عمال جمعہ تھے جو میں نے پانچ عمال گنوائے ہم ان کا احتمام کریں گے ساتوں عمل ہم صلاح و تسبیح کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو ضروری پڑھیں گے آٹھوں عمل ہم اپنے دفتر ادارے جہاں بھی کاروبار ہے وہاں دو رکعہ چاشت کم از کم ضرور پڑھیں گے نام عمل ہمارے سے آگے صف میں جگہ خالی ہوگی تو ہم اس کو پورا کریں گے دسویں عمل رمضان آنے والا ہے چند مہینوں میں ہم اس کے روزے رکھیں گے گیارویں عمل چھوٹی چھوٹی راتیں ہوتی ہیں لیلہ تلکادر کی انہ راتوں میں جاگیں گے اللہ مجھے بھی توفیق دے رابزرات کو بھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین